ہیلو جی سلام اداب نمستے سو شکال تے جیس سائن جی دی میرے والوں جی تے میں اتوڑا اپنا دیو ہیر تے تسی دیکھ رہے ہوں جی میرا یوٹیوب چینل دیو ہیر بلوکس تے تسی اس چینل تے پہلی واری آئے ہوں تے چینل نو سبسکرائب جر کر لیو تے بیل ایکن نو اون کرنا نا پول لیو تاکہ تونو اون واری ہر ایک نمی ویڈیو دی اپنے اپنے مل دی رہے شروع کر دیا جی آج دی ویڈیو آج دی ویڈیو میں بہت مینی نیاواد بنا ہوں لگیاں کیونکہ میں نو ایس ویڈیو واسطے بہت میسج آئے کہ پا جی اس ٹوپک دیو تے ویڈیو جرور بنا ہوں نالے میں نو ایوی کہن دے ہوں دے سی کے اسی بہت ہور چینل آلے ہیں نو بھی اس گال دے ہوتے کہ جڑے ہور بھی یوٹیوب چینل ہونگے جڑے سائن جی دیاں گلہ شیئر کر دے رہے ہیں ہسی کہن دے انہوں بھی بہت باری کیا کہ اس ٹوپک دے ہوتے ویڈیو بنا ہوں کہ پتہ نہیں سانوں کیوں نہیں بنا ہوں دے یا انہوں بولن لگے شرم ہوں دیا سو کہن دے سانوں تو آج یہاں ویڈیو دیکھ کے اے لگیا کہ اس گال بارے دماغ دے اندر سوال آہ اوڈا جواب تُس ہی دے سکتے ہوں سو میں آج اسے کر کے بہت منہ بات میں سوچا کہ میں جرور اے آر اے ویڈیو بنا ہوں کہ جنہ نے منہوں یہ سوال پچھا سی وہ میرے بارے اے ہی نہ سوچا کہ دیو بھی اوڈا نہ نکل ہے جنہ نے باقی نے کہ انہوں نے بھی جواب نہیں دیتا ویڈیو دے رہی تھے اے نے بھی جواب نہیں دیتا سو اے سے کر کے میں جیدی اے ویڈیو بنا رہے آئے ہیں بہت جروری سوال آہ تے منہوں پتا تو ہڈے ویچوں بھی بہت سارے ادھان دے ہونگے لیڈیز ہونگیاں جنہ نے اندرے سوال چالتا رہتا ہونا کہ اسی کی کریے تے منہوں کمنٹس دے ویچے بھی داس دیو کہ منہوں انسٹاگرام دیو تے اے اس ویڈیو دے وارے میسج کینے کینے کیتا سی ہون سب تو پہلا اگے میں ایک ویڈیو ایڈ کیتی ہے محمدی تو سیو ویڈیو سنو اس ویڈیو پر جیڑیاں جیڑیاں گلدانے پہلا تو سیو سنو اس تو بعد میں دورا ہونہا پیرچ کے دوران ماسک دھرم کے دوران ہمیں مندر میں جانے سے یا رسوئی میں کارے کرنے سے کیوں روکا جاتا ہے اکثر اس چیز کو اس طرح سے پروجیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ہماری سنسکرطی کی ککھے کنزرویٹیو ہونے کو دکھاتا ہے یہ اس چیز کو درشہ آتا ہے کہ we are a conservative society but it is absolutely untrue it is absolutely false اور اس کے پیچھے کا پورا ویڈیانک ویشلیشن ہم آج کرے گے نیو تو ہمارے انیکھہ نیک ڈکوctional discourses اس ویڈیو پر لیکن آج ایک ایک point کا ویڈیانک ویشلیشن سب سے پہلے بات کرتے ہیں ویڈیان کی scientifically اگر ہم بیجانک روپ سے دیکھیں تو ہمیں یہ تتھے سمجھنا ہوگا کہ جب ہم blood donate کرتے ہیں یا ہمارے چوٹ لگ جاتی ہے bleeding ہو جاتی ہے تو بھی ہمیں یہ کہا جاتا ہے تھوڑا سمیں آرام کریے blood donation کے بعد بھی آرام recommend کیا جاتا ہے پھر ایک محلہ جو تین سے پانچ دن تک bleed کر رہی ہے جس کو bleeding ہو رہی ہے اس کے لیے آرام کتنا آنے وار ہے یہ آپ اس ادھارن سے ہی سمجھ گئے ہوں گے اب بات کرتے ہیں بھارتیہ سنسکرتی کی وہ مہان سنسکرتی جس میں ہمیشہ ناری کو پرش سے اونچا ستھان دیا گیا جس میں ہمیشہ ناری کی ارادنا کی گئی ناری کو پوجا گیا جس میں نو دن آپ دیوی کی ارادنا کرتے ہیں ایسے ایسے مندر ہیں جو bleeding women کو پوجتے ہیں وہاں پر اسے impure مانا جائے ایسا سمبھو ہی نہیں ہے اسے کسی چیز سے prohibit کیا جائے ایسا سمبھو ہی نہیں ہے اگر ہم پرانے کال کی بات کریں تو اس سمیں مہلاؤں کا مکھے کارن ہوا کرتا تھا یا تو مندر کا کام یعنی پوجا پاتھ یا پھر کچن کا کام یعنی رسوئی کا کام پر یہ مہان اور liberal سبھتا جس نے یہ observe کیا کہ اس ٹائم پر مہلاؤں کو آرام دینے کی عوششتہ ہے اس لئے ہماری سبھتا میں ہماری سنسکرتی میں ان دو مکھے کارنوں سے بھی ہمیں exempt کر دیا گیا کہ ان پانچ دنوں کی عبدی میں آپ نہ مندر کا کام کریں نہ رسوئی کا کام کریں آپ آرام کریں اسی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ہماری conservative ہونے کو درشاہتا ہے یا ہمارے liberal ہونے کو understanding ہونے کو کیونکہ ہم وہ مہان سنسکرتی ہیں جو تیاغ کی سنسکرتی ہے سمرپن کی سنسکرتی ہے compassion کی سنسکرتی ہے اب آتے ہیں اگلے پہلو پر اگلا پہلو اور بھی مہترپون ہے اگر ہم پھر سے پرانے سمیے کی بات کریں تو اس وقت یہ تو ہوا کہ مندر اور رسوئی سے آپ کو exempt کر دیا گیا پھر اگر ہم اور پرانے سمیے کی بات کرتے ہیں تو ابھی آپ اپنے آسپاس اتنا infrastructure دیکھتے ہیں اتنا development دیکھتے ہیں کہیں بھی آنا جانا مشکل نہیں ہے آپ کے آسپاس جنگل نہیں ہے آپ رات بے رات ہوا کرتی تھی نہ اتنا infrastructure ہوا کرتا تھا اور مندر ہمیشہ گاؤں کے outer میں بنے ہوتے تھے مندر تک مہوچنے کے لیے سرل بھاشا میں کہیں تو ہم جنگل کے تھوڑی جاتے تھے اور ہمارے آسپاس تب پرکرتی اور منوشیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے رہتے تھے اور ہمارے آسپاس جانوروں کا ہونا بہت سو بھاوک ہوتا تھا یہ بیگیان ہم سب جانتے ہیں کہ جنگلی جانور خون کی سمیل کو سون کر کے اپنی ٹاگٹ پر حملہ کرتا ہے اگر بلیڈنگ عبستہ میں مہلائیں مندر جاتی تھی تو زیادہ چانسز ہوتے تھے کہ وہ بلد کو سمیل کر کے جانور ان کے اوپر حملہ کر سکتا تھا اس لیے یہ رول بنایا گیا کہ دوسرے باہر جو مندریں اس میں بھی آپ نہ جائیں انہوں دیکھو اور میں اپنے طریقے نال سمجھو نا جی میں میں کچھ دن پہلا بھی ایک ویڈیو سانجی کیتی سی اوڈے بیچے ایک ویہم سی کا سیر تون دا باہل تون دا کہ منگل وارنو یا ویر وارنو سیر نہیں تون اوس چیز دا جڑا اصل کارن سی کیسی اوڈ دن آج دی یہ ویڈیو دا جڑا اصل کارن آنا جڑا اپا کہنے آکے اور تانجیڑیاں لیڈیز میں ہنے دے بیچ اور پانچ دن جیڑے ہوندے اوس پنجا دینا دے بیچ مندر گردوارے یا اندربار یا پوجا پاتھ نہیں کر سکتی ایس چیز دا جڑا ایک ہیویں پہ آ اور میں ہم دے دستان دے سا ابنا لیا اگل سچی بھی آ جدو پا بلڈ ڈینیٹ کر دیا اوڈو بھی ساٹھ پیڑ لگی جاں دیا خون نکل لگیاں دا اوڈو بھی بندہ ریسٹ کر دا لوگٹرانو ریسٹ داس دا تا ہون آپا چل دیا پرانے ٹیم دے جو دو بہت پچھے جائیے تا اوڈ ٹیم دے کہنے دے کی ہوندہ سی جیڑیاں جنانیاں ہوندیاں سی اوڈا دو ہی کم ہوندے سی یا مندر پوجا پاتھ یا کریر سوڑی دا کم ٹھیکا جی دوسری گل اپنا جیڑا دیش اپنا جیڑا پورا سسٹم آ اے دے وچھ اپا جنانیاں دی پوجا کر دیا دیویاں دی پوجا کر دیا نو نراتے رکھ دیا ماترانی نو ماند دیا تین اندہ ستکار کر دیا اندھی رسپیکٹ آ پا دینے اپنے دیش دے وچھ لیڈیز انو اوڈ دیش دے وچھ کہنے اے سسٹم پرانے ٹیم دے وچھ اوڈو اے بڑنیا سی کہ جدو اے پانچ دین آؤں دے نے لیڈیز دے وچھ جدو اے پانچ دین آؤں دے نے تا جے تھوڑی بہتی سٹ لگی ہوئے یا تھوڑا بہتا کھون نکل ہوئے تا اوڈو اپا آم بندے نو کیا دینیاں کے دیشت کارتو ارہام کر تا جس اوڑت دی اپا پوجا کر دے ہوئے جنو اپا ایڈی اچھی پدوی دیتی ہوئے کہ انسان نالو پورش دے نالو تنو اچھی پدوی دے ہوئے اپا آؤں تنو مانے دے ہوئیے تا اونو اپا ان دین آن دے بیچ کہ ان دین آن دے بیچ تو کوئی کام نی کرنا تو صرف آرام کر پرانی ڈیم دے بیچ اوڑوں کہتے ہون دے صرف کہ تو ساں کوئی رسوئی دا کام نی کرنا تو ساں کوئی مندر دا کام نی کرنا صرف آرام کرو ٹھیک ہے دی اوڑوں اس کار کے کام نی سکروں دے ہون دے دو جگل جیڑے اوست ایم دے مندر ہندے سی آج جیڑے ایم دے وچھتا کہندے کے اپنے دیکھو نیڑے تیڑے سارے پاس سے مندر اپنے ایک ایریے دے وچھ بھی چار چار تین تین دو دو مندر ہندے ہی نے تا آپا آرام نہ جا سکتے ہیں پر پہلے ایم دے وچھ کی ہندہ سی جیڑا مندر ہندہ سی وہ اپنے کرانتوں بہت دور ہندہ سی تیو مندر دے وچھ جان واسطے جنگل دے وچھو دی ہو کے جانا پہنتا سی تا جے جنگل دے وچھو دی ہو کے جائیے تا جنگل دے وچھ اپنے سب نو پتا کہ جانور بھی ہندے سی جی آج جیڑے دے وچھ ہندے نے اس جیڑے دے وچھ بات دے ہندے نے تا جانور جیڑا آیا وہ خون دے پچھے پا جدا وہ اپنے شکار نو خون دے رہا ہی لابدہ کے جتے انو خون دی سمیل لائی وہ اتھے جا کے شکار کرتا ایک کارن یہ ہندہ سی کہ کسے تارمیگ جگہ تے جان تو روکنا یہ بھی کارن ہندہ سی کہ اینا دنہ دے وچھے تسی صرف آرام کرو بھی کوئی ٹینشن نہیں لیا نی صرف آرام کرو سو اے اوڈوں دا چالدہ 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 آج دے ٹیم دے ایک وہم بن گیا کہ اینا دنہ دے وچھے تسی مندر نہیں جا سکتے آنی کر سکتے آنی کر سکتے لیڈی پویتر نہیں ہندی جائے کہ ایسی دربار جا سکتے یا نہیں جا سکتے تو میں اہی کہوں گا کہ جمعے کے اپنے پرانے سامنا چل رہیا کہ جروری ہے اس ٹیم دے وچھ آرام کرنا جروری ہے کیونکہ سریر اس ٹیم دے وچھے میں پڑھے آویا اس ٹیم دے وچھے سریر کہنے دے لیڈی دا بہت جارہ کمجور ہوندہ اندروں اس ٹیم دے وچھے جی تسی آرام کرو تھا چنگایا کیونکہ آج دے ٹیم دے وچھے پا سارے جانے مرید آن سائن لاجی شاہ سرکار دے نکودر دربار دیتا لو دے آنے تو نکودر جاہاں دا رستہ بھی ایک کنٹے دایا تو اس رستے دے دوران تسی بڑے اوکھے ہو کے جاہموں گے تو میں اہی کہوں گا کہ تسی نکودر دربار جانا دا نا جاؤ تسی آرام کرو ہاں جیڈا پاٹھا پاٹھ پو جایا وہ تسی تھوڑے اندر چال رہی ہے اندھو تسی نہیں روک سکتے ہاں تساہ دے نام چلی جانا چلی جانا اوہ تسی لو یہ کرے تسی جوتو پتی بھی کرنیا تسی جوتو پتی کر دے ہوں تسی سائن جیڈا نام لے کے اپنے گروہ پیر دا نام لے کے جوتو پتی کرو تسی تھوڑا جی کر دا کرنو کرو وہ ایک صرف پرانے ٹیم دا ایک وہم سی کہ اس کر کے مندر جانتا ہوں یا پو جا پاٹھ کرن تو تو یہاں رسولی دا کام گرن تو روک دے سی آج دا ٹیم انہوں وہم دے روپ دے بے چپنا کے بیٹھایا تو اس چیز انہوں چو کٹ کے دربار جان دی بجائے تسی کرے آرام کرو پو جا پاٹھ کر سکتے ہو تو میں انہوں امید ہے کہ تو انہوں یہ ویڈیو چنگی لگی ہوگی جی چنگی لگی وقت وقت لائک کمنٹ شیئر کر دے ہو تاکہ سارے انہوں تاکہ ویڈیو پہنچے دے جیڑے جیڑے اندر جنہوں نے سوال سی انہوں نے جواب مل سکے جیسے ہیں جی دی